بھارت ماتا کی انقلاب انقلاب ونڈے ونڈے دوستو تو ابھی فیلحال نگر نگم کی پانچ سیٹوں پہ جو بائی لیکشن ہوئے اس کے جو آج نتیجے آئے ہیں دلی کی جنتہ نے پانچ میں سے چار سیٹیں آم آدمی پارٹی کو اور جیرو سیٹیں بھارتے جنتہ پارٹی کو دیئے ہیں اس کے لیے میں دلی کی جنتہ کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں سب ہی کارکرتاؤں کو جن لوگوں نے خوب محنت کی تھی یہ جو نتیجے ہیں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بار پھر سے دلی کی جنتہ نے آم آدمی پارٹی کی دلی سرکار جو کام کر رہی ہے اس کام پہ اپنا بھروسہ جتایا ہے اور ہم اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ اپنی دلی کی جنتہ نے مہر لگائی ہے یہ دکھاتا ہے کہ دلی کی جنتہ آم آدمی پارٹی کے کام سے بہت زیادہ خوش ہے دوہجار پندرہ کے چناؤں میں ہمیں ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹ ملی تھی پان سال کے بعد دوہجار بیس کے چناؤں میں ہمیں ستر میں سے باسٹھ سیٹ ملی تھی جس نے دکھایا کہ جنتہ ہمارے کام سے خوش ہے اور اور جو جیرو سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ ایک طرف جہاں آم آدمی پارٹی کے چھ سال کے کام سے دلی کی جنتہ بہت خوش ہے دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے پندرہ سال کے کام سے ایم سیڈی میں دلی کی جنتہ بہت ناراج ہے اتنی ناراج ہے اتنی ناراج ہے کہ ان کو جیرو پلا دیا چاروں طرف دلی کے اندر ایم سیڈی نے گندگی پھیلا رکھی ہے ایم سیڈی کے اندر ایم سیڈی سب لوگ کہتے ہیں ایم سیڈی کا فل فارم ہے موسٹ کرپ ڈیپارٹمنٹ اتنا بھرشٹا چار ہے اتنا بھرشٹا چار ہے ایم سیڈی میں جنتہ اس طرح کا بھرشٹا چار نہیں چاہتی جنتہ چاہتی ہے کہ جیسا دلی سرکار اچھا کام کر رہی ہے ویسا ہی اچھا کام اب ایم سیڈی میں ہونا چاہیے اور یہ جو چوبیس گھنٹے ان کا یہ جو چاروں طرف انہوں نے ہوڈنگ لگائے کہ اجریوال جی مکھے منتری جی تیرہ ہجار کروڑ روپے دو جو پچھلے دیئے تھے وہ تو کھالی ہے بہر دو تو وہ جنتہ نے کہا بھی دیتے ہیں وہ جنتہ کو پسند نہیں آئے ہوڈنگ جتنے لگائے تھے وہ جنتہ کو پسند نہیں آئے اسی کا نتیجہ ہے جنتہ دیکھ رہی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے پیسہ 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 مانگتے رہتے ہیں پیسہ 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 مانگتے رہتے ہیں دلی سرکار کا جتنا سمویدھان کے ساتھ سے بنتا تھا سارا پیسہ دے دیا دلی کی جنتہ سمجھ گئی کہ کیجریوال سرکار کو جتنا پیسہ دینا تھا دے دیا وہ سارا لوٹ پارٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ جنتہ کو یہ پسند نہیں آرہا کہ ہر مہینے ان کے پاس تنکھا دینے کو بھی پیسے نہیں ہوتے تنکھا کے لیے بھی روتے رہتے ہیں بھی روتے رہتے ہیں جنتہ کو یہ پسند نہیں آرہا کہ جو سرکار آج اگر میں مکھے منتری ہوں ہمارے کو کیندر سرکار سے کوئی مدد نہیں ملتی اگر میں رونا چالو کر دوں میرے کو تنکھا دینے کے پیسے نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں پھر میرے سے نہیں ہو رہا تو چھوڑ دوں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ایک طرف ہم کیندر سرکار سے پیسے بھی مانگتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے سارے کرمچاریوں کو تنکھا بھی دیتے ہیں کہیں سے لائیں کہیں سے انکجام کریں یہ چوبیس گھنٹے جو جو سرکار اپنے کرمچاریوں کو صفائی کرمچاریوں کو تنکھا نہیں دے سکتی اس کو تو ایک بھی دن رہنے کا عدھکار نہیں آج جنتہ نے بھی کہا دیا بھئی ایسی سرکار نہیں چاہیے جو چوبیس گھنٹے بس نہ تنکھا دینے کو پیسے اور چوبیس گھنٹے بس اور پیسہ اور پیسہ پیسہ آج میرے سے کوئی پوچھے دلی سرکار میں کیا کام کیا میرے سے کیا جنتا سے پوچھے اور دلی کی جنتا چھوڑو پورے دیش میں اگر جنتا سے پوچھے کوئی جا کے گوہ میں چلے جاؤ پنجاب میں چلے جاؤ اتر پردیش میں چلے جاؤ کہیں چلے جا بولو جی کےجری وال نے کیا کام کیا پورے دیش کی جنتہ کہتے ہیں جی سکول ٹھیک کر دیئے اسپتار ٹھیک کر دیئے بجلی فری کر دی پانی ٹھیک کر دیا سڑکے بنوا دی سارے دیش کی جنتہ کہہ رہی ہے اور جنتہ سے پوچھو پندرہ سال میں نگر نگم میں بی جے پی نے کیا کیا ایک کام نہیں گنا سکتے کیول چوری کری برشتہ چار کرا سب کودہ پھیلایا گندگی بھیلائی تو جنتہ کو یہ پسند نہیں ہے جنتہ اب مصیڈی کے اندر بدلاو چاہتی ہے جنتہ چاہتی ہے جیسا کام دلی سرکار کر رہی ہے ویسا کام یہاں بھی ہونا چاہیے اور یہ جو انہوں نے ہنسا کی راجنیتی کری منیش جی کے گھر میں گھسکے جس طرح سے انہوں نے توڑ فوڑ کری وہ جنتہ دیکھتی ہے جنتہ کہہ رہی ہے کام کرو اور تم کو کام کرنے کے لیے ووٹ دیئے تھے ڈپٹی سی این کے گھر میں گھسکے توڑ فوڑ کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیئے تھے جل بوڑ کے اندر گھسکے انہوں نے توڑ فوڑ کری جنتہ دیکھ رہی ہے چپچا دیکھ رہی ہے جنتہ جب بٹن دبانے کا ٹائم آتا ہے جنتہ اس ٹائم اپنا جواب دیکھتی ہے جنتہ کو اس طرح کی راجنیتی پسند نہیں ہے جنتہ کہہ رہی ہے کام کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا ووٹ دیا تھا ہم نے جل بوڑ میں توڑ فوڑ کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا جل بوڑ کا سارا فرنیچر توڑ دیا سارے شیشے توڑ دیا اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا جنتہ کو اس قسم کی راجنیتی پسند نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو نتیجے آئے ہیں شاید یہی یہ یہ ایک آگاز ہے کہ اگلے سال جو ام سی ڈی کا چناہ ہوگا اس میں کس طرح کے نتیجے آنے والے ہیں آج ہمارے جو چار ہمارے آج جو چار لوگ جیتے ہیں انہیں میں بہت بہت جنتہ کی طرف سے بدائی دیتا ہوں اور میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ جو بھروسہ آج دلی کی جنتہ نے آپ چاروں پر کیا ہے اس بھروسے کو مت ٹوٹنے دینا جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں اہنکار متلانہ اپنے اوپر اور سب سے کرٹیکل کام ایک کاؤنسلر کا ہی ہوتا ہے سویرے اٹھ کے ایک باری چکر لگا ہے اپنے ایریا میں صفائی ہو گئی نہیں ہو گئی جنتہ بڑی خوش ہو جاتی ہے ایک چکر لگا کے آ جائے مین کام تو صفائی کا ہی ہے باقی تو سارے کام ہوتے ہی رہتے ہیں تو میں ان چاروں کو یہی کہوں گا کہ ایمانداری سے کام کریں اچھا کام کریں تم چاروں کام کروگے اور بھی جو ہمارے کاؤنسلر ہے وہ بھی اچھا کام کریں گے تو اگلی سارے جنتہ آپ اپنے کو عام آدمی پارٹی کو پورا موقع دے گی ام سی ڈی میں اور میں تو اس کی انتظار کر رہا ہوں ہم نے شکشہ اچھی کری سواست اچھا کرا ہم نے بجلی اچھی کری پانی اچھا کرا سڑکیں اچھی کر دی اب ایک صفائی رہ گئی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی دلی میں جب گندگی دیکھتے ہیں دلی کو ایک دم چمکا دیں گے دلی کی جنسہ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور خبروں کے لیے ٹی ویون انڈیا کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں